بڑی خبروں کی ذرا جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ پیلیڈیم کی قیمتوں میں جو تیزی جو آ رہی تھی اس کے چلتے کہنے کی آٹو سٹاکس کا سنٹیمنٹ خراب ہے کیا کچھ ڈیٹیلز ہیں یہ اس پر جانکاری لے کر ہمارے سیوگی پوجہ ترپاٹھی ہمارے ساتھ اب جوڑ گئی ہیں پوجہ بتائیے پیلیڈیم کی قیمتوں میں کتنا اچھال آیا ہے اور آٹو کے علاوہ اور کون کون سی انڈسٹری میں اس کا استعمال ہوتا ہے بتائیے ذرا آئیے بڑھوٹری ہو رہی ہے ساؤت آفریقہ بھی یہاں پر کچھ پرائیز ہائک لے سکتا ہے اور اس کا جو استعمال ہوتا ہے وہ زیادہ تر موبائل کار اور بائک میں اس میٹل کا استعمال ہوتا ہے تو بھارت میں مانا جا رہا ہے کہ جس طرح سے اس کا اپیوگ ہوتا ہے ان تینوں کے داموں میں بڑھوٹری ہو سکتی ہے پیٹرول کار میں اس کا استعمال ہوتا ہے ایکزاوسٹ میں موبائل کے کچھ پارٹس میں اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں آنے والے سمیہ میں مہنگی ہو سکتی ہے ایک اگر پرائیز ٹرینڈ کی ہم بات کریں تو پچیش فروری کو اس کا دام قریب 58,244 تھا اب وہ بڑھ کر آج کی ڈیٹ میں قریب 61,000 کی اوپر یہ دام نکل چکا اور دنیا کا سب سے مہنگا میٹل بھی پیلیڈیوم کو ہی مانا جاتا ہے اگر ہم دیکھیں تو آٹو میکرز کے پاس کچھ آلٹرنیٹیو ہیں وہ کچھ سستے پلیٹنم کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس فیلڈ میں باسف آلٹریڈی ایک انیشیٹیو لے چکا ہے اور اس کا آلٹرنیٹیو میں بھی کام کر چکا ہے تو اس کمپنی کو آنے والے سمیہ میں کئی نہ کئی فائدہ ہو سکتا ہے لیکن فیلحال جس طرح کا محول بن رہا ہے بھارت میں یہ ساری چیزیں جس میں کی پلیٹنم کا استعمال ہوتا ہے وہاں پر مہنگائی ہو سکتی ہے اور یہاں پر سب سے زیادہ جو استعمال ہوتا ہے وہ کار میں ہوتا ہے موبائل میں ہوتا ہے بائٹس میں اس کا استعمال ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں آنے والے سمیہ میں اور زیادہ مہنگی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے شکریہ پوجہ جانکاری کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ جانکاری میٹل پرائیسز میں ہم ایک چوترفہ تیزی دیکھ رہے ہیں اور پلیڈیم کے پرائیسز میں بھی ایک تیز اچھال آیا ہے جو کی کمپوننٹ ہم اور فور ویلر کمپنیوں کے لیے کہہ سکتی ہیں اور ان کی کاؤسٹ یہاں پر بڑھنے کی آشنکہ ہے جس طرح سے پلیڈیم کے دام میں اچھال آیا ہے کیونکہ دنیا بھر میں دو بڑے پروڈیوسرز ہیں ایک تو روس ہے جہاں پر یودھ کو لے کر تناؤ جاری ہے یوکرین کے ساتھ دوسرا ہے ساؤتھ آفریکا اب شاید آشنکہ ہے کہ وہاں سبھی پرائیسز جلدی ہی بڑھتے ہوئے دیکھیں گے